بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر نائن پوائنٹ ون شروع کرنا لگے ہیں اس کا قویسٹن مربان جس کے دو پارٹس ہیں تو پارٹ ون اس میں کہتے ہیں کہ آپ ٹرائنگل اے بی سی بنائیں جس میں اے سی اے جو ہے وہ سکس سنٹی میٹر ہے بی سی 4.5 سنٹی میٹر ہے اے بی تین سنٹی میٹر تینوں سائڈیں دیمی ہیں تو بڑی والی نیچے رکھ لیں یہ سی کر لیں یہ اے کر لیں یہ سس سنٹی میٹر ہو گیا اب بی سی 4.5 ہے تو یہ 4.5 کر لیں بی کر لیں اور اے بی three سنٹی میٹر ہے تو اس کو بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے پہلے اے سی ہم نے سکھ سینٹی میٹر لگانی ہے لائن یہ سی یہ اے سکھ سینٹی میٹر اب بی سی فور پن فائیف تو پرکار کو آپ نے فور پن فائیف سینٹی میٹر کھولا اور ایسے کر کے آٹھ لگا دی اس کے بعد آپ نے اے بی تین سینٹی میٹر ہے تو وہ تین سینٹی میٹر سپرکار کو کھول کے تو آٹھ لگائیں ہیں دیکھیں کہاں اے دوسرے کوئی کارتی ہیں جہاں پہ تو یہ جو آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ آپ کا بی پوائنٹ ہے تو بی پوائنٹ کو آپ سی سے اور اے سے ملا دیں یہ لکھتے تھے تھے تھری سینٹی میٹر پور پن فائیف سینٹی میٹر اور آپ کا یہ پارٹ ون ہو گیا اب پیسر نمبر ون کا پارٹ ٹو لکھتے ہیں ہاں پیج میں ہمارا چینج کرنا تھا کیونکہ ہم دوسری والی نیچے سے نظر آ رہی تو پارٹ ٹو میں بھی یہ پارٹ ٹو ہے کوئسن نمبر ایک بھی سی ٹرائنگل بنانی ہے جس میں سی اے جو ہے وہ ٹو پنٹ سکس سنٹی میٹر ہے بی سی جو ہے وہ سکس پنٹ فائی سنٹی میٹر ہے اور اے بی جو ہے وہ سیون پنٹ فائی سنٹی میٹر ہے میں زفہ اے بی کو نیچے لے لگا ہوں اے بی جو کہ سیون پنٹ فائی سنٹی میٹر ہے تو بی سی یہ سی ہو جائے گا ہے بی سی سکس پنٹ فائی سنٹی میٹر یہ ٹو پنٹ سکس سنٹی میٹر تو سب سے پہلے سیون پنٹ فائی سنٹی میٹر کی ایک آئی لائن لگاتا ہے یہ اے یہ بی سیون پنٹ فائی سنٹی میٹر اب اے سی ٹو پنٹ سکس سنٹی میٹر ہے تو ٹو پنٹ سکس پرکار کو کھول کے تو یہ میں نے ٹو پنٹ سکس سنٹی میٹر کی ایک آرک لگا دی اب مجھے بی سی کے لیے سکس پنٹ فائی کھولنا تو یہ سکس پنٹ فائی کھولنا یہ آپ کا فوائنٹ سی آگیا سی تو سی کو آپ اے سے اور دوسری طرف بی سے بلا دیں اور لیبل کر دیں یہ سکس پنٹ فائی سنٹی میٹر ہے اور یہ ٹو پنٹ سکس سنٹی میٹر تو اس طرح آپ کا یہ سوال حال ہو گیا جس کے دونوں پارٹس آپ نے کر لیے اب کویسٹن نمبر ٹو دیکھتے ہیں اور اسی ویڈیو میں کر لیتے ہیں کویسٹن نمبر ٹو اس کا پارٹ ایک پہلا والا ٹرائنگل پی کیو آر بدانی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی کیو جو ہے وہ فور پنٹ فائی سنٹی میٹر ہے اینگل کیو جو ہے وہ تھرٹی ڈگریز ہے اور اینگل پی جو ہے سنٹی فائی ہے تو دو اینگلز ہیں اور لیندھ جو ہے وہ پی کیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی اور کیون یہاں بتا کے تو ان کے دونوں ایجز پر آپ کو اینگل بنانے پڑیں گے تو پی پہ سیونٹی فائی کا بنائیں گے کیو پہ تھرٹی کا بنائیں گے کہ کئی نہیں کئی جا کے مل جائیں گے یہ تھرٹی کا یہ سیونٹی فائی ڈگریز کا تو اب میں پہلے لائن لگانی ہے اس پور پونٹ فائی سنٹی میٹر کی تو یہ میں نے پور پونٹ فائی کی لائن لگا لی اس کو پی اس کو کیو کہہ دیا پور پونٹ فائی سنٹی اب پی پہ میں نے سیونٹی فائی ڈگریز کا انگل بنانا جو کہ سکسٹی اور نائنٹی کے درمیان میں آتا تو مجھے سکسٹی کا اور نائنٹی کا بنانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ انگل سکسٹی کا اب یہ وان ٹونٹی کا اور ان کی دونوں کی تصنیف کرنی ہے تو یہ کر دی اب دیکھنا ہے کہ نائنٹی کا کہاں آکر ٹچ کرتا یہاں پہ سکسٹی اور نائنٹی ان دونوں کی تصنیف کر دے تاک پہ سیونٹی فائی کا انگل آ جائے گا تو یہاں پہ رکھیں ایسے لگائے ایک اور اور اس کے بعد یہ سکسٹی والے پوائنٹ پہ رکھ کے آپ نے ایسے لگا دی تو آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سیونٹی فائیو ڈگریز والا تو پی اور اس پوائنٹ میں سے آپ گزرتی ہوئی ایک لائن لگا دیں ٹیک ہے ابھی آپ نے صرف انگل بنایا سیونٹی فائیو ڈگریز کا اب کیو پہ آپ تھرٹی ڈگریز کا انگل بنائیں بہت آسان ہے سکسٹی کا بنا کے زیرو اور سکسٹی کو بائسیکٹ کریں گے تو آپ کا وہ بن جائے گا اس کے بعد یہاں سے رکھ کے یہ اپنے سکسٹی کے لیے لگایا پھر آپ نے سکسٹی کا اور زیرو کا بائسیکٹ کرنا ہے یہ اور اس کے بعد یہاں رکھ کے تو یہ آپ کا تھرٹی ڈگریز کا انگل بن گیا لائن لگا دیں انہیں نام دے دیں کوئی نہ کوئی اس پی کیو کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں پی ایس کہہ لیں شوائیس کو کیو ایس کو کیو ٹی کہہ لیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ آر پوائنٹ میں ملتے ہیں ہی آر پوائنٹ مل گیا اور یہ آپ کا تھرٹی ڈگریز کا انگل ہے یہ پارٹ ہو گیا اب اگلہ والا پارٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہوئی ہے ٹرینگل پی کیو آر جس میں پی آر جو ہے وہ 5.5 سنتی میٹر ہے اینگل پی جو ہے وہ 45 ڈگریز کا ہے اور اینگل آر جو ہے وہ 90 ڈگریز کا تو پی آر دیچے لے لیا اس کو 5.5 سنتی میٹر پی پہ 45 کا آر پہ 90 کا یہ آکے مل جائیں گے یہ آپ کی ڈگریز بن گی تو پہلے 5.5 سنتی میٹر کی ایک لائن لگا دی یہ میرا پوائنٹ پی ہے یہ میرا پوائنٹ آر ہے 5.5 سنتی میٹر اب مجھے 45 ڈگریز کا انگل بنانا ہے اور ادھر 90 کا بنانا ہے یعنی کہ مجھے دونوں طرف 90 کا انگل بنانے پڑھیں گے پہلے اچھا جی اب یہ 60 کا یہ 120 کا اور ان کی تصنیف کے لیے یہی کام میں نہیں ادھر بھی کر دیا 60 کا 120 کا اور یہ تصنیف کے لیے دوسرا لگا دیا اور اسی طرح ادھر یہ 120 پہ رکھ کے پھر میں نے اس کو اسے کار دی اور اسی طرح یہاں بھی 120 پہ رکھ کے اس کو کار دی اب پی پہ مجھے 45 کا بنانا ہے تو یہ میں نے بھی 90 کا بنایا ہے ابھی میں صرف ڈاٹرڈ لائن لگا رہا ہوں جبکہ اس طرح مجھے بنانا ہی 90 کا تھا تو میں ایسے کر کے لائن لگا دتا ہوں آپ کو ویسے پہلا یہ مکمل کرنا چاہیے پھر اس طرح آنا چاہیے میں نے دونوں ساتھ ساتھ ہی بنا دی لیکن میرا خیالہ یہ مناسب نہیں ہے آپ کا انگل بنانا آتے ہیں لہذا پہلے ایک مکمل کر لیجئے گا اس کے بعد دوسرا بنائیے گا اب مجھے اس انگل کی 45 کے لئے تصنیف کرنی ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ میں نے 90 پہ رکھ کے لگایا اور پھر کار کو بغیر شیڑے پھر میں نے 0 پہ رکھ کے لگا رہا ہوں اب میرا ذرا وہ کیونکہ مجھے کیمرے کو ذرا دھیان سے رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے تو بہت رکھا تو آچھا ڈیاغرام کو افترک کر رہا تھا لیکن بارال ایم شور کہ آپ کو اس سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیسے بناتے ہیں یہ لائن اس پوائنٹ میں سے اور اس پوائنٹ میں سے گزرتی بھی لگا دیں یہاں ٹچ کر رہی ہے یہ آپ کا کیو پوائنٹ ہے اینگلز کو لیبل کریں 90 ڈگریز 45 ڈگریز یہ کیو پوائنٹ ہو گیا ان کو بھی لیبل کر دیں اس کہہ دیں ٹی کہہ دیں کچھ اس طرح تو دو سوال حال ہو گئی انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم قویسٹ نمبر 3 اور 4 کریں گے اسلام علیکم